راجستان کے سیکر زلہ مکھیالے سے سو کلومیٹر دور عراولی کی وادیوں میں ست آدھیات میں کا عدبود تیر تھستل ہے جو سویم بھو بالیشور کے نام سے پرزد ہے بالیشور شیولنگ کے وارے میں کہا جاتا ہے کہ پراشنکال میں آدیواسی چروہوں کے بینا جنگل میں چر رہی گائے سویم بالروپ شیو کا دگدہ بھی شیک کرتی تھی بالیشور دھام شیولنگ کا بھی وشیش ستھان ہے شیولنگ کی پوجہ کرنے کا بھی وشیش مہتو ہے وہاں یہ شیولنگ کی کہانی پرانوں کے ساتھ اچرت سے جوڑی ہوئی ہے دیکھیں ہمارے سہیوگی پرتیق تیواری کی وشیش رپورٹ ماننیتہ ہے کہ یہ شیولنگ وشو کا سب سے بڑا شیولنگ ہے جس کے ایک چھوڑ کا درشن اور ابشیق کیا جاتا ہے جبکہ جمین میں اس سے دوسرے چھوڑ کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا دھام کے پوجاری لیلا رامیوگی نے بتایا کہ یہ شیولنگ جوترلنگ ہے جس کے درشنارت پرتیوارش لاکھوں شرط حالو یہاں آتے ہیں پترکہ سمواداتا نے بالیشور شیولنگ کی وارے میں رارستان سلسکت مہاویتیالے کے جوتش ویبھاگ اتیاکش پنڈت کوشلدت شرما سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پراشین کال سے ہی آدھی دیو سویمبھو بھگوان شیو کے بالسوروپ کی وشال شیولنگ کے روپ میں ماننیتہ رہی ہے لوک ماننیتہ ہے کہ بالیشور مہا دیو سویمبھو شیولنگ ہے ارثات سویمدھرتی کا سینہ چیرکر پرکٹ ہوئے ہیں مندر پریسر کی اتری بھتی پر گڑیش پرتیما کے نیچے پراکرت بھاشا میں لکھا ایک شلالیک پرابت ہوتا ہے جس اس تھان کی پراشینتہ اور بھاویتہ کا گھڑگان کرتا ہے سوریونشی راجاؤں نے ہزاروں سال پہلے اس سویمبھو شیولنگ کی سرکشک لے بہتی وشال شیو مندر بنوایا تھا جس کی ماننیتہ ایک تیرت شیطر کے روپ میں پورے بھارت ورش میں تھی پاٹن راج پروار کے ساتھ شیطر کے سبھی ورگوں کی اساس تھان کے پرتی لوکک آستہ کی علاوکک چھبی دیکھنے کو ملتی ہے پاٹن راج پروار کے ساتھ کئی آدی واسی جاتیوں کے یہ کل دیو تارہے ہیں راج کیے سنکر سے شیقر مکتی اور پتر پرابتی کے لیے بھگوان بالیشورنات کی پوجہ کا وشیش مہتو مانا جاتا ہے آیشورتی اور سو بھاگی کی کامناہوں کے لیے یہاں پوجہ کا وشیش مہتو ہے مانتہ ہے کہ شرابان ماس میں یہاں کے درشن ماتر سے ہی آبال ورط نرناریوں کی سبھی منو کامناہیں پوری ہوتی ہیں بالیشور دھام میں اس تھیت امرت کنٹ بھی اپنے آپ میں ابھی تک رہسے میں بنا ہوا ہے مندر کے پیچھے کی طرف گولر کے پیڑ کی جر سے پورے ورش لگاتار پانی نکلتا ہے جس میں سے شرطھالو پانی نکال کر سنان کرتے ہیں گولر کی جر میں پانی کہاں اور کب سے آ رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اور اسے بھی جمعتکار ہی مانا جاتا ہے وہیں اس گولر کی جر میں بنا ہوا کنٹ کا پانی بھی کبھی ختم نہیں ہوتا شرابان ماس میں یہاں پردیک سوموار کو ہزاروں شرطھالووں کی بھیڑ رہتی ہے پورے شرابان میں یہاں سینکڑوں کا وڑی یہ ہری دوار سے کعور لاکر گنگا جل سے بھگوان شپ کا جلا بھیشیک کرتے ہیں ساتھی ہزاروں کی سنکھیا میں شرطھالو بھگوان آشتوش کا جلا بھیشیک اور دکتہ بھیشیک کرنے کے لئے دور دراز سے پہنچتے ہیں یہاں شرابان ماس میں شرطھالوں کی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے دکانے سچ جاتی ہیں جو اندے دنوں کی تلنا میں دکانے چار گنا تک ہو جاتی ہیں بالیشور میں آنے والے شرطھالووں کے لئے راجے سرکار دوارا بالیشور وپاگیشور تیرد اسثل کے سوندری کرن پر پانچ کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے سویکرت کیے گئے ہیں نیم گتھانا ویدھائک سریش موڈی کے پریاسوں سے سویکرت اس راشی سے اس تیرد اسثل کا وکاس کیا جائے گا جس سے بالیشور تیرد اسثل کا نام پورے دیش میں ہو جائے گا بیورو ریپورٹ پترکا ٹی بی موسیقی